آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ باسلائیت ادھاکارہ زویا ناصر کی زندگی کے بارے میں معلومات شیئر کریں گے تو اگر آپ ان کے بارے میں حرام کن حقائق جرانا چاہتی ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور اگر آپ کو ادھاکارہ زویا ناصر پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں زویا ناصر شو بیس انڈسٹی کا ایک نیا اُبھرتا ہوا ستارہ ہے وہ ایک ویل ناؤنٹ پاکستانی ادھاکارہ موڈل اور میک اپ آرٹسٹ ہیں اس کے علاوہ وہ ایک یوٹیوبر بھی ہیں وہ یوٹیوبر بیوٹی اور لائف سٹائل کے بارے میں ویڈیوز شیئر کرتی ہیں زویا ناصر ایک کامیابر مشہور میک اپ آرٹسٹ ہیں انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز بھی فیشن انڈسٹی سے کیا ادھاکارہ زویا ناصر 15 اکتوبر 1986 کو صبح سندھ کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر 35 یئرز ہے اور اب وہ اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں رہائش پسید ہیں ادھاکارہ زویا ناصر ایک دلکش پرسنیلٹی کی مالک پاکستانی ادھاکارہ ہے ان کی ہائٹ کے بارے میں بات کریں تو ان کی ہائٹ 5 فٹ 6 انچ ہے ان کا مذہب اسلام ہے اور ان کا ویڈ 60 کیجی ہے اگر ان کی ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں تو ادھاکارہ زویا ناصر ایک ویل ایجوکیٹیر ادھاکارہ ہے انہوں نے اپنی ابتدائی تلیم گلبرٹ لاہور سے ہی حاصل کی جبکہ انہوں نے انگلینڈ یونیورسٹی سے کاسپیٹالوجی میں گریجویشن کی لگری مکمل کی تلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے شو بیس میں اپنے کریئر کو بنانے کا فیصلہ کیا اگر ادھاکارہ زویا ناصر کے ہائر کلر کی بات کریں تو ان کا ہائر کلر ڈارک براؤن جبکہ ان کا آئیز کلر بھی براؤن ہی ہے ادھاکارہ زویا ناصر کی اگر فیملی کے بارے میں بات کریں تو ان کا تعلق ایک جھٹ فیملی سے ہے وہ کامیاب رائٹر اور فلم میکر عدیر ناصر کی بیٹی ہے جو کئی کامیاب پاکستانی ڈراموں کو پرڈیوز کر چکی ہیں جبکہ کئی کامیاب ڈراموں اور فلموں کے رائٹر ہیں پلیز سبسکرائب شو بیس نیوز اوفیشل اور پریس تابیل ایک آنٹ پر لیٹس شو بیس اپ ڈیٹس ان کی والدہ کا نام آمنہ علفت ہے جو کہ ایک کامیاب بیوٹیشن ہے اور وہ مختلف شہروں میں اپنے بیوٹی سلونز چلا رہی ہیں ان کی فیملی میں ان کی ایک بہن ستاشا ناصر ہے ان کی بہن کا تعلق شو بیس سے نہیں ہے ان کے تین بھن ہیں ان کے ایک بھائی کا نام جانی ناصر اور ایک بھائی کامیاب ناصر ہیں جو کہ جے ایس گلوبر کیپکل کے سی ایو ہیں اگر ان کی شادی کے بارے میں بات کریں تو ان کی شادی ابھی نہیں ہوئی لیکن ان کی منگنی دو سر اکیس میں ایک جرمن بلوگر کرس بیٹسمن سے ہوئی تھی لیکن پھر ان کے ملصب اور سکافت کے بارے میں رائے مختلف ہونے کی وجہ سے ان کی منگنی ٹھوٹ کریں اگر ان کے شو بیس کریئر کی بات کریں تو انہوں نے بطور میک اپ آرٹسٹ اپنے کریئر کا آغاز کیا وہ انگلینڈ میں ایک میک اپ کمپنی کے ساتھ بھی کام کر چکی ہیں انہوں نے دوہزار چودہ میں ڈراما سیریل ہانیا سے اپنے ٹی وی کرگر کا آغاز کیا وہ اب کئی کامیاب ڈرامو میں نظر آتی ہیں ان کے ڈرامو کے نام ہانیا، دیوانگیز، بائش، دھوب کی دیوار، میرے اپنے دوبارہ، میرے ہمسفر اور دیکر ہیں اس وقت اداکارا زویا ناسی ڈراما سیریل بدزات اور میرے ہمسفر میں نظر آ رہی ہیں جہاں ان دونوں ڈرامو میں ہی ان کی اداکاری کو خوبصرہ جا رہا ہے آپ کی ان کی اداکاری اور پرسنیلیٹی کے حوالے سے کیا رہا ہے اور کس ڈرامے میں آپ کو ان کا کردار پرساند ہے ہمیں کبیس میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو اپساند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ